رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش حیدانی کیفیت توفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بلک وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاتم سمندر ہے اس میں حیدان ہے توفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہرہا ہے وہ تسلسل کے ساتھ بہرہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیدہ علیدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بے ایک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیل ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقلن ہر وقت موجود ہیں بے ایک وقت اسی لئے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عقف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں لکھ لیجئے حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لائے جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے یہ کافی نہیں تعریف آپ کسی شیکی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ آسم نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کرنے شکر کرتے ہیں آپ اس شیکہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل زفاہ ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمدللہ اللہ اکا مانی و سکانی اب یہاں دیکھئے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلا رہا اب بیت الخلا سے بہار آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئی ان طبیعت میں انشراہ ہوا الحمدللہ اللہ ازہبان لیالعذاہ وعافانی اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت مختیزیں مجھ سے دور کرنی اب مجھے آفیت مخشی ہے تو یہ الحمدللہ رب العالمی اللہ تعالی کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کہہ ہی نہیں سکتے لیکن اس کے حسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علی فرام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لئے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے آلک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا رب بیانی سمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس ہے کہ مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بہت نہیں ہو اس میں اضافہ ہو نشو لما پائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں دوسرے کا جو ہی ہوئی ہے پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب کا دست مالک کے لئے آتا ہے رب البحیت رب الدار رب المال تو مال وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے صدق اللہ العظیم تڑیدھی 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 موسیقی